ساؤت نیوز سے میں ہوں فضا مریم نگران صوبائی وزیر سنت و تجارت و توانائی ایس ایم تنویر کا کمیشنر آفیس میں اجلاس سے خطاب کہا کہ آرٹسٹوں کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے مناسب اقتامات کیے جائیں گے ہمارے آرٹسٹ ہمارا اساسہ ہیں نگران وزیر ایس ایم تنویر نے مزید کہا کہ دستکاروں کی پروڈکٹس کی مارکیٹنگ کی جائے گی ملتانی بلو پوٹری کے لیے ڈسپلی سینٹر بنایا جائے گا دستکاروں کی فلاہ و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ کام کے لیے دستکاروں کو جگہ کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اس موقع پر ڈائریکٹر سمال انڈسٹریز کارپوریشن میس امارا نے ملتانی بلو پوٹریز سیرامکس کاشی گریب بلڈنگ کرافٹ آرٹ اینڈ کرافٹ اور دستکاری کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی اس لاز میں دستکاروں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا آرٹسٹوں کے مسائل کے حل کے اقدامات کو زیر غور لایا گیا اس لاز میں ملتانی بلو پوٹری کے بارے میں دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی اس لاز میں نگران صوبائی وزیر کمیونکیشن اینڈ نارکوٹکس کنٹرول بلال افصل اور دیگر زلائی افسران بھی موجود تھے لودھرہ کی شہری پینے کے صاف پانی سے محروم اولڈ میونسپل سٹیڈیم میں لگایا گیا پلانٹ کافی عرصے سے غیر فعال موٹر پائپ اور فلٹریشن پلانٹ کے دروازے تک چور لے گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عاصف حنیف سے جی بلکل کہنے کو تو میونسپل کمیٹی لودھرہ شہر کے تیس وارڈز میں میٹھا اور صاف پینے کا پانی بلا تعتل اور بہترین طریقے سے تمام شہریوں کو فراہم کر رہی ہے لیکن حقائق یہ ہے کہ اس وقت ہم موجود ہیں میونسپل سٹیڈیم اولڈ لودھرہ میں لگے ہوئے وارٹری فلٹریشن پلانٹ پر جہاں غلازت کے تو دھیر نظر آ رہے ہیں کورے کے دھیر نظر آ رہے ہیں گندگی کے دھیر نظر آ رہے ہیں لیکن پانی کی فراہمی کی ایک ٹوٹی بھی ہاں نظر نہیں آ رہی یہ اجار سا فلٹریشن پلانٹ کیوں ہوا کب ہوا اس کے بارے میں بھی میونسپل کمیٹی لودھرہ کی چیپ آفیسر محترمہ ارم شہزادی اور ان کے ماتحت کام کرنے والا تمام سلاف بلکل نواقف ہیں رابطہ کرنے پر میونسپل کمیٹی لودھرہ کے افسران نے کمال حیرت کا موقف دیا انہوں نے کہا کہ یہ جو فلٹریشن پلانٹ اوڑ میونسپل سیڈم میں لگایا گیا ہے یہ بالکل فعال ہے اور لوگوں کو میٹھا صاف پانی کا جو فرامی ہے وہ بلا تاتل جاری ہے کوئی شکایت نہیں آئی لیکن حالات ہم آپ کو فٹیجز میں دکھا رہے ہیں کہ یہاں فلٹریشن پلانٹ کی مشین غائب ہے فلٹریشن پلانٹ کے کمرے کے دروازے ونڈو تک چور لے گئے ہیں ٹوٹی ایک موجود نہیں ہے پائپ ایک موجود نہیں ہے اور اس کو کم از کم اجڑے ہوئے بھی لگتا ایسے ہے کہ جیسے دو سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے یہاں کمال کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میونسپل سکاف لودران کے افسران نے اپنے نمبرز دی ہوئے کہ شکایات کی صورت میں ہم سے رابطہ کریں لیکن رابطہ کیا کیا جائے جہاں پانی نہ ہو جہاں پانی کی فرامی نہ ہو وہاں لوگ کیا کریں گے رہائشی افراد کا ڈپٹی کمیشنر لودران سید مشہد رضا قازمی سے مطالبہ ہے کہ ایڈمنیسٹیٹر میونسپل کمیٹی لودران جو ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریونیو بھی ہیں محترمہ آمنہ مودودی صاحبہ کو ان کے اپنے دفتر سے نکال لیں انہیں مجبور کریں یا انہیں تاقید کریں کہ وہ شہر کے وزرز کریں اور ایسے اجار بیابان اور عوام کے لیے تکلیف کا باعث بننے والے فلٹریشن پلانٹس کی تصحیح اور اس کو فعل کرنے کے بارے میں کوئی ضروری اقدامات بھی کریں سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب محمد الطاف پلوش کا گورنمنٹ گلز کالج بوسن روڈ ملتان میں پودا لگا کر شجرکاری مہم دو ہزار تیس کا افتتہ کہا کہ جنوبی پنجاب کے تمام سرکاری کالجوں میں ایک ایک میعوا کی جنگل لگایا جائے گا اور جنوبی پنجاب کو محولیاتی مزرع اثرات سے بچانے کے لیے اور کالجز کی آب و ہوا میں بہتری کے لیے سرکاری کالجوں میں پانچ لاکھ پودے لگائے جائیں گے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن نے بتایا کہ اس حوالے سے اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں اور کالجز میں زمین کی نشان دہی اور تیاری کا عمل جاری ہے سیکریٹری ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب نے کالجز کے اسادزہ کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران سیکریٹری جنوبی پنجاب کو کالج اسادزہ کے مسائل کے بارے میں بھی بتایا گیا محمد الطاف پلوش نے کالج اسادزہ کے مسائل اور تعلیمی میار کی بہتری کے لیے ہدایات جاری کی عید قربان قریب آتے ہی محکمہ لائف سٹاک بھی متحرک ڈیویجنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ملتان ڈاکٹر محمد سبتین بھٹی نے جلال پور پیر والا کا دورہ کیا اور ویٹرنری ڈاکٹرز کے ساتھ عید الازہ کے پلان بارے میٹنگ بھی کی مزید تفصیلات جانتے ہیں علی حسن سے آج بلکل اس وقت میں موجود ہوں جلال پور پیر والا میں ہے آج جو ہے ڈیویجنل ملتان ڈائریکٹر لائف سٹاک میں جلال پور پیر والا کا دورہ کیا ہے ان سے جانے گے سر کیا کہیں گے آج کے وزٹ کے حوالے سے آج کے جو وزٹ ہے وہ اس میں ہمارے محکمینہ امور کی تفصیلی جائزہ لینا ہے اور آگلے آنے والے جو پروگرام ہیں جیسے عید الازہہ اور خدا نافذہ اگر آتا ہے تو ان کے انتظامات کی تیاری کے حوالے سے وہ سارا جائزہ لینا ہے اور ہماری جو مختلف سال کی جو کیونکہ یہ سال کلوز ہونے جا رہا ہے تو اس میں جو جو ہم نے امور کیے ہیں جہاں جہاں پہ ہم ڈیفیسٹ رہے ہیں ان کو پروپر لی دیکھنا اور اگلے لائے حامل تیار کرنا ہے اس وقت جو مین مقصد عید الازہہ ہے عید الازہہ کے جو سیل پوائنٹس لگنے ہیں جو جسٹ گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائیڈ ہیں ان کا جائزہ لینا ہے کہ وہاں پہ ہمارے ویٹری افیسز موجود ہوں اور اینیملز کی سکریننگ کی جائے گی اینیملز کو سکریننگ کے بعد وہاں پہ ٹکس کی موجودگی اور خدا نہ خواستہ کسی ایسی بیماری کے جو اثار نظر آتے ہیں جو ایک جانور سے دوسرے جانور منتقل ہو سکتی ہے تو ان کو سکرین کر دیا جائے گا لوگوں کو سمجھائے جائے گا کہ ان کو منڈی میں نہ رکھا جائے ان کو یہاں سے ہٹا لیا جائے اور ان کا علاج مولیہ کروائے جائے اور جو اینیملز ہیلدی ہوں گے وہ پبلے کے لیے برہ فروخت پیش کیے جائیں گے لودھرہ میں تھانا گیلے وال پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی سولہ شراب کی بوتلیں پکڑی گئیں پولیس نے ملزم عرشد مسیح کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ایسے چو تھانہ گیلے وال دائم اقبال گجر کے مطابق ملزم عرشد مسیح ولایتی شراب کی سولہ بوتلوں کو مختلف علاقوں کے ہٹلوں پر فروخت کرنے جا رہا تھا کہ اطلاع ملنے پر کامیاب کاروائی کر کے پولیس نے حراست میں لے لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے قائم مقام ڈی پیو لودھران جلیل امران کا کہنا ہے کہ منشیات کا کالا دھندہ کرنے والے انسانیت کے قاتل ہیں انہیں ریایت نہیں دی جائے گی کراچی میں ہونے والے میئر الیکشن میں مبینہ دھانلی کے خلاف سادکاباد میں جماعت اسلامی کا پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ شرکہ نے ہاتھوں میں بینر اور پلے کارٹ اٹھا رکھے تھے مظاہرے میں شرکہ نے پیپلز پارٹی کے خلاف شدید نارے بازی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ کراچی میں ہونے والے الیکشن میں دھاندلی کی مضمت کرتے ہیں ہم ایسے الیکشن کو نہیں مانتے جس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہو احتجاج میں جماعت اسلامی کے عہدداروں سمیت کارکنان نے بھی شرکت کی احتجاجی مظاہرین نے میئر کے الیکشن دوبارہ کروانے کا مطالبہ بھی کیا ساؤت نیوز سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ساؤت ٹوڈے